روپیہ آل ٹائم لو پر ہے اس میں گراوٹ لگاتار جاری ہے کیا گلوبل مندی کی سکبگاہت روپیہ کے کمزور ہونے کی بڑی وجہ ہے یا پھر ڈالر انڈیکس کے مضبوط ہونے کے ساتھ ہی یو ایس میں بیاز دریں بڑھنے سے ڈالر میں مضبوطی اور روپیہ میں کمزوری آئی ہے روپیہ کی گراوٹ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے امریکی ڈالر کی طولنا میں روپیہ اپنے ریکارڈ نچلے سطر پر ہے ایک امریکی ڈالر کی قیمت 89 روپیہ 12 پیسے کی اپنے آل ٹائم لو کی لیول کو چھو چکی ہے آسان بھاشا میں سمجھیں تو روپیہ گرنے کا مطلب ہے مہنگا آیا روپیہ کی کمزور ہونے سے ویدیشی مدرہ بھنڈار میں کمی آتی ہے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر روپیہ کمزور کیوں ہو رہا ہے گلوبل مندی کی آہٹ اس کی ایک بڑی وجہ ہے وہیں روس یوکرین یود اور فیڈرل ریزرف کی طرف سے بیازداریں بڑھائے جانے کے بعد امریکہ میں تیزی سے گلوبل کرنسی پہنچنی شروع ہوئی ہے اس کے چلتے روپیہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے ساتھ ہی جیو پولٹیکل کرائیسس کے چلتے گلوبل بزنس پر پڑھنے والے اثر اور کروڈ آئل کی قیمتوں میں آئی تیزی بھی روپیہ کی کمزوری کی ایک وجہ ہے وہیں ویدیشی نویشک بھارتی پونجی بازار سے پیسے نکال رہے ہیں اس سے شیئر بازار گر رہا ہے اور یہ بھی روپیہ کو کمزور کر رہا ہے کمزور روپیہ سے پڑھنے والے اثر کی بات کریں تو اس سے ایمپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور ایکسپورٹ سستہ ہو جاتا ہے روپیہ کی کمزور ہونے کا سب سے بڑا اثر مہنگائی پر پڑھتا ہے کیونکہ بھارت اپنے کچھے تیل کا 80% سے ادھیک آیات کرتا ہے ظاہر ہے جب مہنگے میں تیل کمپنیاں تیل خریدیں گی تو پیٹرول ڈیزل بھی مہنگا ہوگا تیل کے دام بڑھنے سے ڈھولائی مہنگی ہوگی ٹرانسپورٹ خرچ بڑھنے سے روزمرہ کی ضرورتوں کی چیزوں کے دام بڑھیں گے ایندھن کے علاوہ بھارت کھانے کی تیل کی ضرورتوں کا 60% سے ادھیک آیات کرتا ہے یعنی اس کے لیے بھی دیش کے خزانے پر اترت بوجھ پڑھے گا کھانے کا تیل مہنگا ہوگا اور مہنگائی بڑھانے کا کارن بنے گا بھارتیوں کو گولڈ سے بہت لگاؤ ہے لیکن سچا یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کا قریب 98% گولڈ ایمپورٹ کرتے ہیں ایسے میں کمزور روپے کے چلتے سونے کے آیات پر بھی ادھیک خرچ کرنا پڑے گا وہیں میڈیکل ایکیپمنٹ اور الیکٹرونک سامانوں کا بھی بھارت بڑے پہمانے پر آیات کرتا ہے جو اب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کمزور روپے کے چلتے ویدیش میں پڑھائی مہنگی ہونے کے علاوہ ویدیش میں علاج کرانا اور سیر سپاٹا کرنا بھی مہنگا ہو جاتا ہے روپے کمزور ہونے سے آیات بھلے ہی مہنگا ہو جاتا ہے لیکن IT سیکٹر, فارماسٹیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے ایکسپورٹ اورینٹیٹ سیکٹر کے لیے روپے کی گراوٹ فائدے کا سودہ ہوتا ہے لیکن بھارت نریات کی بجائے آیات زیادہ کرتا ہے اس لیے روپے کا کمزور ہونا ہماری اکانومی کے لیے نقصان دائق ثابت ہوتا ہے کمزور روپے سے ویدیشی مدرہ بھندار پر بھی اثر پڑتا ہے گلوبل مارکٹ میں سبھی پرکار کے لیندین امریکی ڈالر میں کیے جاتے ہیں ایسے میں آیات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اس کے لیے فاریکس ریزرف کا ہونا بہت ضروری ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا